ہمارے نفس کے اندر بچی ہے کی نہیں بچی ہے ہمارے وجود میں بچی ہے کی نہیں بچی ہے لہٰذا ہمارے نفس پہ ہمارے مولا کا کتنا کنٹرول ہے کتنا اختیار ہے یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ ولایت کا کانسیپٹ صرف الفاظ تک نہیں ہے اقرار الفاظ سے ہے جیسے ہی اقرار ہوتا ہے وہ پوری عمل کی دنیا کو کھول دیتا ہے جیسے ہی اقرار خالی زبان کہنے سے زبان سے کام نہیں چلتا ہے دنیا بھی اقرار الفاظ سے کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے خالی ولایت 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 کہیں تو کچھ ہو جائے گا مثلا بھی مجلس کے بعد اعلان ہوا ہے چاہتاں کھانے کے آج بھی یہ نا شایئے ہے نا خب مجلس ختم ہو اور یہ جب انتظمین ہیں دس بارہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں بریانی 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 پیٹ بھرے گا آپ کا خانہ پڑے گا خانہ پڑے گا ہر آدمیوں کہے گا کہ اچھا بیپرو بنایا ہے ایسے کہیں پیٹ بھرتا ہے کھانے کے معاملے میں سب کو معلوم ہے کہ بریانی کہنے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے کاش یہ شعور ولایت سے مطالب بھی پیدا ہو جائے کہ ولایت ولایت کہنے سے ہم اچھی امت نہیں بن سکتے ہیں نفس کے اوپر اس کنٹرول کو ثابت کرنے سے ہم اچھی امت بن سکتے ہیں فرائت صرف الفاظ کی حد تک نہیں آج آپ دیکھیں یہ ایک تفصیلی چیز ہے لیکن ہمارے موضوع بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے کہ ہمارے جوان جو بیچارے پہرحال ہم لوگی قلتی ہے کہ بہت زیادہ علیمی ادباع سے مضبوط نہیں ہے فکری ادباع سے مضبوط نہیں ہے ان کی فکروں کو کیپچر کیا گیا ہے اور جن کو ہم آج کے معاشرے میں اخباری ملنگی کہتے ہیں ان کی ہاں ولایت کا کونسپٹ کیا ہے علیم ولی اللہ نماز میں بھی کہیں گے علیم ولی اللہ عمل کے میدان دیکھیا جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں علیم ولی اللہ پڑھو تمجھو فرما رہے ہیں علیم اللہ یہاں کہیں گے وہاں کہیں گے مقصدِ کربال علیم ولی اللہ مقصدِ شہادتِ صدیقہ علیم ولی اللہ ٹھیک ہے ہے مقصد لیکن یہ ولایت علیم ولی اللہ کا مفہوم کیا ہے ذمہ داریاں کیا ہیں وہ تو سوچو تو بھی نہیں میرے ایک بدبخت ہے وہ ایک کلپ دیکھی بھی ہوگی آپ نے کہ وہ امبر ویٹ کے کہتا ہے کہ ہم اس کی تخلید کرتے ہیں نعوذ باللہ استغفاللہ یہ ڈائریکٹ توحید پہ ہم لا ہے استغفاللہ ہم اس کی تخلید کرتے ہیں جس کی اطاعت خدا کرتا ہے نعوذ باللہ استغفاللہ یہ توحید کا قتل ہے اسی کا نام ولایت ہے کہ تم علی کا نام لوہاں توحید کو قتل کرو اس کو ولایت کہتے ہیں یہ تم تسلسل ہے ولایت پروادگار کا تو یہ تسلسل ہوا کی نہیں ہوا توحید کو قتل کر کے لیے کی ولایت کہاں بچتی ہے لیکن جب ولایت کو یا دین کے کانسپٹ کو الفاظ میں محدود کریں گے تو کبھی توحید قتل ہوگی کبھی رسالت کی توحین ہوگی اس کے لیے پھر ہم کو تھوڑا سا اپنی مجلسوں کے رنگ کو بھی بدلنا ہوگا صرف سماعتوں کی لذتیں نہیں ہونی چاہیئے اس میں علمی اور فکری میان کو بھی بلند ہونا چاہیئے شاہد شاہد